موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد کریم الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بجزتہ میں نے خوات باگ کے لئے ایک نسخہ کہا تھا اور وہ شاہی نسخہ ہے اور وہ شاہی نسخہ ہے صرف حکیم ہی استعمال کریں عام آدمی اس کو بنانے کی کوشش نہ کریں اس لئے کہ مقدار خوراک اور وزن کی بہت بڑی اہمیت ہے اس کے اندر اگر مقدار خوراک ذریبی بڑھ جائے تو گرمی سے پیٹ پکڑ لیتا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ کے بہتر کے لئے یہ ایک نسخہ حکیموں کے لئے صرف اسے حکیمی استعمال کریں دوسرا آدمی استعمال نہ کریں پہلا حکیموں کے لئے نسخہ یہ رتن پرش ہے رتن پرش کے بارے میں خیال ہے اور یہاں دکھن کے حکیموں کا خیال ہے کہ اسے کہتے ہیں یہ رتن پرش باپ کھائے بیٹا درس مطلب یہ خاص کر خورت باہ کے لئے استعمال کیا جانے والا نسخہ ہے اندر حمل کے اندر بھی بچے کیا عزو حرکت کرے گا اس طریقے سے حکیموں کا خیال ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد میں دھار بھی دور کرے گا بہت دور دھار کرے گا یعنی یہ حکیموں کا خیال ہے ٹھیک ہے یہ رتن پرش استعمال کرنے کا طریقہ یہ رتن پرش یہاں دکھن میں بیگم بزار میں مارواریوں کی دکان پہ ملتا ہے اور شاید میں سمجھتا ہوں دوسری جگہوں پہ نہیں ملتا ہے اس لئے کہ یہ رتن پرش یہاں کہ جھنگلوں میں پایا جاتا ہے اور یہ خسمتہ گھانس ہے خاص گھانس ہے اور اس کو پہچھاننے والا ہی پہچھانتا صرف جو پہچھانتا وہ ہی استعمال کرے ورنہ ایسا ہوتا کہ جس دکان میں آپ رتن پرش خرید رہے ہیں کوئی اور گھانس اٹھا کے دیکھے یہی رتن پرش ہے کہہ کے آپ کو بھگانے پہ کم نہیں اس طریقے سے زافران میں دھوکہ ہے اس طریقے سے اس سے زیادہ دھوکہ رتن پرش میں بھی ہے یہ رتن پرش کی مقدار صرف دو گرام یا تین گرام مقدار کے باریک پورڈر بنا لیں چھوٹے چھوٹے پوریاں بنا کے رگلےوں سے اس طریقے سے چالیس پوریاں بنا کے رگلے گھوزانہ ایک پوری دودھ کے ساتھ استعمال کریں یہ حکیموں کے لئے نسخہ ہے اور یہ جو میں نسخے کہتا ہوں یہ نسخے مردانہ کمزوری میں ان لوگوں کو کام کریں گے جن کے خیالات کی وجہ سے حضور میں حرکت کم ہو گئی مثلا ایک بی اپ دیکھا دیکھنے کے بعد میں اس کا حضور پٹھر گیا پھر دوسرا وہ اوئی دیکھا ایریکشن کم ہو گیا تو بی اپ وہ بار بار دیکھنے کی وجہ سے خواہش نفسانی ختم ہو گئی اور حضور گیا ایسے آدمی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں اور ایسے آدمی خصوصی اللہ کے راستے میں جماعت میں جائیں یا علماء کے صوبت میں رہیں یا زیادہ دینی لوگوں کے پاس رہیں اپنے خیالات کو پاک کریں میں ایک شاعر ہونے کی وجہ سے ایک روبائی کہہ دیتا ہوں جو رت جو نظر کو بچائے گا وہ جوالہ کو پائے گا جوالہ کی گرمی سے شباب عشق پائے گا بار بار دیکھنے سے کشش عشق نہیں رہتی اے کشش عشق کو تو ہاتھ ملتے رہ جائے گا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیالات کو پاک رکھیں ایک ہم میکزن دیکھ رہے ہیں ایک اچھی تصویر ہے تو پھر پلٹا کے دیکھتے ہیں وہی تصویر کبھی نیچے گری تو پیروں سے رونتے ہوئے سے چلے آتے ہیں یعنی کشش کو ہم باقی رکھیں نیت نظر کو بچائیں اس سے بھی آدمی کے خوتِ با میں اضافہ ہوتا ہے آئیے عام آدمی کے لئے استعمال کرنے والا نسخہ خوتِ با کے لئے یہ جو ہے چلغوزہ ہے یہ چلغوزہ چلغوزہ دو تولے چلغوزے کو پانی میں رات میں بھگنے ڈالیں کتہ چلغوزہ دو تولہ چلغوزے کو رات میں پانی میں بھگنے ڈالیں اور صبح میں اس کو گرینڈر کریں گرینڈنگ کریں اور دودھ کے ساتھ استعمال کریں دودھ میں ملالے استعمال کریں یہ ہو گیا دوسرا نسخہ یہ عام آدمی استعمال کرنے والا نسخہ آئیے آرے تیسرا نسخہ کہہ دیتا ہوں یہ بادام یہ چار بادام آٹھ آٹھ پستہ چار بادام آٹھ پستہ اور دس گرام چلغوزہ یہ رات میں بھگنے ڈالیں اور صبح اس کو گرینڈنگ کریں اور دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں دو نسخے عام آدمیوں کے لئے کہا ہوں ایک نسخہ حکیموں کے لئے کہا ہوں حکیموں اور نسخہ ذرا ڈینجر ہے دیکھ سمجھ کے استعمال کریں صرف وہی لوگ جو حکیم ہے اس نسخے کو جانتے ہیں اور رتن پرش کو پہچھانتے ہیں عام آدمی پہچھاننے کی کوشش بھی نہ کریں میں آپ کے سامنے آج تین نسخے کہا ایک چلغوزہ ایک جو ہے چلغوزہ خالص چلغوزہ ایک بادام پستہ چلغوزہ ایک رتن پرش رتن پرش والا نسخہ حکیموں کے لئے بہر کے آئندہ ہمارے ویڈیو سا آپ دیکھتے رہے ہیں سبسکرائب کریے وہ بیل کے بٹن کو ہاتھ لگائیے ہمارا ہر ویڈیو مزیر اسرات سے پاک ہوتا ہے اور خدمت خلق کی نیت سے کہہ رہا ہوں کوئی ایک پیسہ آپ سے میرے کو ضرورت نہیں ہے محض اللہ کی رضا کے لئے یہ ویڈیو سو میں نکال رہا ہوں اور اس سے میرا صرف ایک خدمت خلق پہلا میرا نظریہ ہے اور دوسرا کچھ دوا کھانے کا تھوڑا سا ایڈپیٹیسمنٹ ہے بس ہمارے ہر ویڈیو سا آپ دیکھئے تاکہ آپ کو چھوٹے چھوٹے گھرے لو نسخے بنانے میں آسانی ہو اور آپ ان انگریزی دواوں کے مزیر اسرات سے بچیں اور ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں میرے نسخے وہی لوگ استعمال کریں جو ان عدویات کو جانتے ہیں ورنہ ہرگز استعمال نہ کریں ہرگز استعمال نہ کریں دیکھیں ہمارے ویڈیوز تاکہ آپ کو علم اضافہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ورحمت اللہ وبرکاتہ